اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وراصید المرسلین وقاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب و تفسیح حدیث نمبر 4545 اور 4550 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ رہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا علیم کے معنی دکھ دینے والا جیسے معلم ہے علیم بروزن فعائل بمانی مفعل ہے جو کلام عرب میں کم آیا ہے ہم سے حجائد بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابو بائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس لیے قسم کھائی کی کسی مسلمان کا مال جھوٹ بول کر وہ مار لے تو جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر نہائیت ہی غصہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کیوں تھوڑی قیمت پر بیشتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے آخرت آخر آیت تک ابو بائل نے بیان کیا کہ حضرت عشاد بن قیس قندی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ نے آپ لوگوں سے کوئی حدیث بیان کی ہے ہم نے بتایا کہ ہاں اس طرح سے حدیث بیان کی ہے عشاد رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ آیت تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی میرے ایک چچا کے بیٹے کی زمین میں میرا ایک کواں تھا ہم دونوں کا اس کے بارے میں جھگڑا ہوا اور مقدمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کی تو گواہ پیش کر یا پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا میں نے کہا پھر تو یا رسول اللہ وہ جھوٹی قسم کھا لے گا آپ صلی اللہ نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کی اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال لے لے اور اس کی نیت بری ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غضب ناف ہوگا حدیث نمبر 4551 اردو ترجمہ ہم سے علی بن ابی حاشم نے بیان کی انہوں نے کہا انہوں نے حشیم سے سنا انہوں نے کہا ہم کو عوام بن خوشب نے خبر دی انہیں ابراہیم بن عبد الرحمن نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ انہوں نے کی ایک شخص نے بازار میں سامان بیشتے ہوئے قسم کھائی کی فلا شخص اس سامان کا اتنا روپیہ دے رہا تھا حالانکہ کسی نے اتنی قیمت نہیں لگائی تھی بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر اسے ٹھک لے گا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیشتے ہیں حدیث نمبر چاردار پانچ سو باون اردو ترجمہ ہم سے نصر بن علی بن نصر نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن دعود نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے کی دو عورتیں کسی گھر یا ہجرے میں بیٹھ کر موزے بنایا کرتی تھی ان میں سے ایک عورت باہر نکلی اس کے ہاتھ میں موزے سینے کا سوہ چوہ دیا تھا چوہ دیا گیا تھا اس نے دوسری عورت پر دعویٰ کیا یہ مقدمہ حضرت ابن ابباس ہی طرح کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سب سے فرمایا تھا کہ اگر صرف دعویٰ کی وجہ سے لوگوں کا مطالبہ مال لیا جانے لگے گئے تو بخدسوں کا خون اور مال برباد ہو جائے گا جب گواہ نہیں ہے تو دوسری عورت کو جس پر یہ الزام ہے اللہ سے ڈراؤ اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھو چنانچہ جب لوگوں نے اسے اللہ سے ڈر آیا تو اس نے اقرار کر لیا حضرت ابن ابباس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم مدعی علیہ پر ہے اگر وہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کرے گا تو اس کو اس وعید کا مستعق قرار دیا جائے گا جو آیت میں بیان کی گئی ہے حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تریپن اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ کہہ دیں کہ اے کتاب والو ایسے خوال کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں سوا کے معنی ایسی بات ہے جسے ہم اور تم دونوں تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے حشام نے ان سے مومر نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی کہا ہم کو مومر نے خبر دی ان سے امام زہری نے بیان کیا انہیں عبیداللہ بن عدبہ نے خبر دی کہا مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ نے بیان کیا کہا کہ مصرح ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے مو درمو بیان کیا انہوں نے بتلایا کہ جس مدت میں میرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سلیہ عدیبیہ کے محایدے کے مطابق تھی میں سفر تجارت پر شام میں گیا ہوا تھا کہ آنرو صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حرقل کے پاس پہنچا انہوں نے بیان کیا کہ حرد دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ وہ خط لائے تھے اور عظیم بسرہ کے حوالے کر دیا تھا اور حرقل کے پاس اسی سے پہنچا تھا ابو سفیان اس طرح نے بیان کیا کہ حرقل نے پوچھا کیا ہمارے حدود سلطنت میں اس شخص کی قوم کے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعویدار ہے درواریوں نے بتلایا کہ جی ہاں موجود ہیں ابو سفیان اس طرح نے بیان کیا کہ پھر مجھے قریش کے چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلایا گیا حرقل کے دروار میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے ہمیں بٹھا دیا گیا اس نے پوچھا تم لوگوں میں اس شخص سے زیادہ قریبی کون جو نبی ہونے کا دعویدار کرتا ہے ابو سفیان اس طرح نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں زیادہ قریب ہوں اب درواریوں نے مجھے بادشاہ کے بھرکو قریب بٹھا دیا اور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا اس کے بعد ترجمان کو بلایا اور اس سے حرقل نے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں اس شخص کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کروں گا جو نبی ہونے کا دعویدار ہے اگر یہ یعنی ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی کہیں میرے متعلق جھوٹ بولنا نقل نہ کر دیں تو امیہ آنہ صلی اللہ عنہ کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا پھر حرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ جس نے نبی ہونے کا دعویدار کیا ہے وہ اپنے نصب میں کیسے ہیں ابو سفیان طرح نے بتلایا کہ ان کا نصب ہم میں بہت ہی عزت والا ہے اس نے پوچھا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے بیان کیا کہ میں نے کہا نہیں اس نے پوچھا تم نے دعویدار نبوت سے پہلے کبھی ان پر چھوٹ کی تعمت لگائی تھی میں نے کہا نہیں پوچھا ان میں کی پیروی معزز لوگ زیادہ کرتے ہیں یا کمزور میں نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ زیادہ ہیں اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی میں نے کہا کہ نہیں بلکہ زیادتی ہوتی رہتی ہے پوچھا کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی شخص ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر ان سے پھر گیا ہو میں نے کہا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا اس نے پوچھا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی تھے میں نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا تمہاری ان کے ساتھ جنگ کا کیا نتیجہ رہا میں نے کہا کہ ہماری جنگ کی مثال ایک ڈول کیسی ہے کبھی ان کے ہاتھ میں اور کبھی ہمارے ہاتھ میں اس نے پوچھا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ بھی کیا ہے میں نے کہا اب تک تو نہیں اب تک تو نہیں کیا لیکن آج کل بھی ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے انہیں کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا ابو سفیان طرح نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس جملے کے سوا اور کوئی بات میں اس پوری گفتگو میں اپنی طرف سے نہیں ملا سکا پھر اس نے پوچھا اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا میں نے کہا نہیں اس کے بعد ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے کہو کہ میں نے تم سے نبی کے نصب کے بارے میں پوچھا تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں باعزت اور اونچے نصب کے سمجھے جاتے ہیں انبیاء کا بھی یہی حال ہے یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو انچاس سے چار ہزار پانچ سو تریبن کا پارٹ ون جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ اتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین